ایک اور بات میں آپ کو خوشی کی بتاؤں حلال احمد راتھیر جو کشمیر کے رہنے والے ہیں اندناک حلال احمد راتھیر جنہوں نے رافل جو جنگی جہاز فراز سے لیا ہے اس میں سب سے زیادہ یوگدان حلال احمد راتھیر کا ہے جو کشمیر کے رہنے والے ہیں ایرو کوموڈور ہے وہ انیس سو اٹھاسی سے برابر خدمات انجام دے رہے ہیں ایر فورس کے اندر آج جو ان کو عہدہ ملا ہوا ہے بہت بڑا عہدہ ملا ہوا ہے اور فرانس کے اندر جب رافل جنگی تیارے کے لیے معاہدہ ہوا تھا تو حلال احمد کو وہاں مقرر کیا گیا تھا اور حلال احمد نے لوگ ڈاؤن کے اندر بھی اپنے فرض کو نبادے ہوئے رافل جنگی تیارے بنانے والی کمپنی پر پریشر ڈالا کہ ڈیل کو آپ ٹائم کے اندر اندر پورا کرو اور میں چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ فرانس سے جو رافل جنگی تیارہ آیا ہے اس کو اڑانے والا پہلا ائر کوموڈور پہلا پائلٹ ہندوستان کا حلال احمد ہے جو شرارتی تطویہ نہ کچھ بھی کہلیں وہ چاہے نام لے نہ لے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے ستر سال میں ہزاروں ہزاروں مسلم ایسے ثبوت ہیں جنہوں نے دیش کے لیے سب کچھ قربان کر دی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی نے ایک دیش کی خدمت کی رافل جنگی تیارہ جس پر ہندوستان کو فخر ہے ہندوستان کی ہوائی سرویس کو بڑی طاقت ملی ہے ہم بھی بھارت سرکار کو مبارک بات دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حلال احمد کا نام بھی روشن ہو اور مجھے ایک ڈر اور ہے کہ کوئی این آر سی والا ان کے گھر پہ نہ چلا جائے آسام کے اندر آپ کو یاد ہے نا ایک فوجی جس نے بیچارے نے تیس چونتیس سال تک سرویس کری دی آرمی کے اندر جب وہ ریٹائر ہوا این آر سی والا اس کے گھر پہ چلا گیا کہ لاؤ اپنی شناخ دکھاؤ تم ہندوستانی ہو بھی یا نہیں ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہلال احمد کے گھر بھی کوئی این آر سی والا نہ پہنچ جائے سرکار کو انتمان چیزوں کے لیے سوچتا چاہیے فخر الدین علی احمد جو راشتر پتی تھے ہندوستان کے راشتر پتی رہے وہ ان کے رشتہ داروں سے کہہ دیا این آر سی والے نے کہہ دیا جا کے لاؤ جی دکھاؤ آپ کہاں کے رہنے والے وہ ہمیں کیا پتا تو ہندوستان ایک اچھا ملک ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ برابر کا حق ہونا چاہیے موسیقا